السلام علیکم فرنس ویلکم ڈو مائی چینل ہاپ یو اللہ ڈوئنگ ویل بغیر کسی ڈیلے کے میں آپ کو بتایا تھا لاشت ویلوگ میکن ایکس ویلوگ انیورسیری کا ہوگا تو آج ہے انیورسیری ڈے تو ناشتہ بغیرہ کر لیا ہے اور میں اب اپنی تیاری کرنے کے لیے آگئی ہوں روم میں تو سب سے پہلے یہاں پر میں اپنے بال شریٹ کر رہی ہوں تو یہاں پر میں بال آئرن کروں گی اپنے اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کس طرح سے اپنے ہیرز ٹریٹ کرتی ہوں آپ لوگ بھی اپنے ایکسپیرینس ضرور شیئر کیا کیجئے میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگ کے کون سے پروڈاکٹس یوز کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں تو یہاں پر میں پہلے سیکشننگ کر رہی ہوں اور سیکشن کے بعد یہ میرے پاس ہے ہیٹ پروٹیکٹن سپریٹ رسمی کا میں یہ یوز کرتی ہوں اپنے ہیرز میں بال جو ہیں ڈیمیج سے بچتے ہیں تو ہیٹ سے پروٹیکٹ کرتی ہے یہ اور یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے سپری کر لیں گے اور سارے بالے اچھی طرح سے سپری کر کے تو ان کا پھر سیکشن کر کے تو ان کو ہم سٹریٹ کر لیں گے جس لائک دیس اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا سمودلی سٹریٹ ہو جاتا ہے پھر اور بال ڈیمیج بھی نہیں ہوتے تو گائز اس طرح سے میں یہ سٹریٹننگ کر لوں گی پیچھے والے ہاف ایئرز میرے ہو گئے ہوئے ہیں اب میں فرنٹ والے سیکشنز کو کر لوں گی تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ کو میں سب کچھ دکھاؤں گی کس طرح سے آج انیورسٹی سیلیبریٹ کروں گی تو ساری تیاری بھی دکھاؤں گی اور ہم ڈینر پہ بھی جائیں گے تو ڈینر کے لیے پرپریشنز کر کے اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرتے ہیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور اسی طرح سپورٹ کیجئے تاکہ میں آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز بناتی رہوں تو گائز مہنڈی کل لگا لی تھی اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے اس کا کلر بڑا خوبصورت سا آ گیا ہوا ہے تو آج میں سٹریٹننگ کر رہی ہوں سٹریٹننگ تو فریش ہیئرز میں ہی اچھی لک دیتی ہے پہلے واش کر لیا ہے میں نے تو اس کے بعد اب سٹریٹ کر رہی ہوں یہ اس طرح سے سیکشنز میں ایزی لی ہو جاتا ہے ورنہ اگر آپ ایسے ہی سیکشنز کے بغیر کرو تو بہت ڈیفکلٹی ہوتی ہے تو اس لیے سٹریٹننگ سے پہلے سیکشنز ضرور کر لینے چاہیے بیک کا سیکشن ایک سپرٹلی ہوتا ہے اور فرنٹ سے سپرٹ سپرٹ ہاف ہیئرز لے کر تو رائٹ سائٹ پہ سپرٹلی اور لیفٹ میں سپرٹلی دو سیکشنز لے کے تو آپ ایزی لی اس طرح سے کر سکتے ہو تو اس کو اچھی طرح سے روٹ سے لے کے انچ تک میں سٹریٹ کر لوں گی مجھے تو ڈیڈ سٹریٹ لک پسند ہے that's why میں روٹ سے سٹریٹ کرتی ہوں اور انچ تک اچھے طرح سے سٹریٹ کر لوں گی ان کو اور اس کے بعد باقی کے پلانس دیکھتے ہیں کہ آج کیا کیا کرنا ہے تو امید ہے آج کا دن اچھا رہے گا اور میں آپ کو پورا دے آپ سے شیئر کروں گی پورا ویلوگ ضرور دیکھیں اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ ضرور انجوائے کریں آج کا دن تو آئیم سو ایکسائٹیڈ کہ ابھی آج کے لیے اور ابھی ہم لوگ جائیں گے اور ساتھ میں میں نے میوزک بھی پلے کیا ہوا ہے تو that's why بورنگ ڈے نہیں رہے گا تو پہلے بہت بوریت ہو رہی تھی تو میں نے ساتھ سانگز پلے کر لیے اور ساتھ ساتھ ٹریننگ کر رہی ہوں تو ایسے ہی آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ انجوائے کیا کریں اور اپنے کام بھی کرتے رہا کریں تو میوزک is a good way اگر آپ اکیلے ہو تو میوزک ضرور انجوائے کرو تو گائز بس یہ دیکھیں پھر سے میں یہ فرنٹ والے سیکشن پر سپری کر کے تو اس کو فائنلی ایک اچھا سا لک دے دوں گی تاکہ فرنٹ جو ہے فرنٹ سے میرا دل ہوتا ہے کہ زیادہ اچھے سے سٹریٹ ہو اور فرنٹل لک بلکل پرفیکٹ ہونی چاہیے کیونکہ فرنٹ سے میں نے خود دیکھنا ہوتا ہے مجھے اپنے لئے تیار ہونا زیادہ پسند ہے میں صرف اپنے لئے زیادہ کرتی ہوں جو مجھے پسند ہو وہ ویسا ہونا چاہیے ویسے لک آنی چاہیے جب تک آپ خود سیٹسفائی نہیں ہوتے تو تب تک آپ جو confident بھی نہیں ہوتے اپنے لک کے لئے تو یہاں پر میں یہ دوسرا سیکشن بھی کر لوں گی اور سارے اچھے طریقے سے فرنٹ سے کر کے تو پھر آپ لوگوں کو فائنل لک بھی دکھاتی ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے بال ہو گئے ہیں straight اور یہ دیکھیں کافی کتنے اچھے لگ رہے ہیں کافی اچھی لوگ آ گئی ہے اور ایک فریش لوگ بھی آ گئی ہے ہیئرز میں تو گائز اب میں سلون آ گئی ہوں اور یہاں پر پہنچتے ہی ابھی یہاں پر کوئی رش نہیں ہے تو جلدی سے میرا کام ہو جائے گا زیادہ کوئی services نہیں لینی مجھے تو میرا اتنا لمبا کام نہیں ہے تو یہاں پہ اپنی services کے بعد پھر گھر جا کر پوری تیار ہو کر تو آپ کو اپنی final look بھی دکھاتی ہوں تو ملتے ہیں آپ سے services کے بعد اور یہ سلون آپ لوگ دیکھ سکتے ہو رات کو میں گئی تھی لیکن رات کو میں لیٹ ہو گئی تھی تو سلون جو ہے وہ close ہو جکا تھا that's why مجھے اب day time میں آنا پڑا ہے یہاں پر an hour later تو گائز سلون سے میں واپس آ چکی ہوں اور ready بھی ہو گئی ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میری final look اور یہ میرا ڈریس تھا جو میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ میں کل کے vlog میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میرا کونسا ڈریس select ہوا ہے تو یہ میرا ڈریس پہ select ہو گیا ہے اور تیاری complete ہو گئی ہے تو اب میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں ایک روم کا پورا look anyways یہ جو تھا یہ last early wedding anniversary کا look ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور یہ بھی کتنا خوبصورت تھا یہ بھی میں نے خود ہی decor کیا تھا تو میں نے سوچا آپ کو کیوں نہ اس کی بھی ایک look دکھا دوں اور اب والی تو آپ نے دیکھ ہی لی ہے اور اب میں آپ لوگ کو اپنا gift box پہ دکھاتی ہوں اور یہ gift box جو ہے اس کو میں نے خود prepared کیا ہے اور اس میں gifts رکھ دیا ہیں تو چلیں اب اس کو open کرتے ہیں اس کو میں نے اس طرح سے ready کیا ہے پہلے wrap کیا ہے اور پھر pictures بھی لگائیں اور پھر اس میں یہ gift ہے میری طرف سے اس میں shirts ہیں دو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ دو shirts لی ہیں میں نے اور ساتھ میں یہ chocolates لی ہیں تو گائز فائنلی the wait is over تو تیاری بھی میری complete ہو گئی تھی اور پھر یہ آ گئے ہیں گھر تو اب ہم لوگ نکل آئے ہیں ڈینر کے لیے تو اب ہم جائیں گے ڈائمند سٹی بلکہ ہم لوگ ڈائمند سٹی آ گئے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ ستے ہو ہم ڈائمند سٹی انٹر ہو چکے ہیں اور گوگل میپ کے تروں ہم لوگ پہنچیں گے اپنی destination پر تو میں آپ لوگ کو ڈائمند سٹی کا بھی ایک overview ضرور دکھاؤں گی مجھے یہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہاں کی society اور یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے لائٹ سے اس کو decoration بھی کی ہوئی ہے کتنی خوبصورت decoration کی ہوئی ہے تو کافی چیز society ہے یہ میرا first visit ہے یہاں پر تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی share کروں آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو روڈز بھی بڑے اچھے ہیں اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے سارا اور ابھی جب ہم kitchen garden جائیں گے اور یہ surprise تھا kitchen garden میرا plan تو تھا لیکن ابھی آتے ہوئے confirm نہیں ہو رہا تھا کہ ہم لگ جائیں گے اور یہ surprisingly جو میں نے سوچا ہوا تھا وہیں پر مجھے لے کر آگئے ہیں تو I'm so excited to go inside یہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں kitchen garden اور میں نے اس کو دیکھا تھا instagram پر تو میں بڑا attract کرتا تھا مجھے اور میرا بڑا دل تھا یہاں آنے کا تو finally آج ہم لوگ آ گئے ہیں یہاں پر تو let's go inside آپ لوگ بھی دیکھیں میرے ساتھ اور یہ دیکھیں یہ rose garden ہے ان کا بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے کافی اچھا انہوں نے بنایا ہوا ہے تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں یہ outdoor ہے ان کی setting تو ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں ہم نے کہاں بیٹھنا ہے اور ہم inside ہی جائیں گے inside sitting کریں گے اور یہاں پر یہ ان کا restaurant بھی آپ لوگوں کو آتی ہوں یہ inside sitting ہے ان کی بڑی خوبصورت سے انہوں نے setting کی ہوئی ہے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے سارا ہی inside بھی اور outside بھی تو چلیں ہم لوگ یہ table پر بیٹھتے ہیں اور یہ والا table انہ نے ہمیں دیا ہے اور اب menu ہمارے پاس آ چکا ہے تو let's select the food what we have to eat بھوک مجھے بہت زیادہ لگ رہی ہے تو اب دیکھتے ہیں menu سے کیا select کرتے ہیں ہم لوگ اور پھر اپنا food order کرتے ہیں جلدی سے تو guys یہاں پر food ہمارا آ چکا ہے اور بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے اور خوشبو بھی بڑی مزی کیا رہی ہے تو جلدی سے ہم اس کو کھاتے ہیں اور اپنا food enjoy کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ سے ملتی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ food کافی attractive لگ رہا ہے اور جب بھوک لگی ہوتی ہے تو پھر تو اور بھی زیادہ attractive لگتا ہے تو بغیر کسی delay کے اور باتیں کیے بغیر جلدی سے ہم لوگ food کھاتے ہیں اور enjoy کرتے ہیں اور پھر آپ لوگوں سے دوبارہ ملتے ہیں ہم ہم گائز ڈینر ہو گیا ہے تو اب آگیا ہے فیڈبیک کا ٹائم تو یہاں پر ہم اپنا فیڈبیک دیتے ہیں ہم لہور والی بات نہیں ہے اس واقع میں لہور والی بات نہیں ہے سب کچھ بہت اچھا تھا سرویس بھی بہت اچھی تھی فود بھی اچھا تھا لیکن کچھ کمی تھی کہیں جو لہور ہے وہ لہور والی بات سچ میں نہیں ہے تو اینیویز باکی سب کچھ اچھا تھا تو یہاں پر اب ہم لوگ آگئے ہیں باہر تو میں آپ لوگ دکھاتی ہوں ان کی آؤٹسائید سٹنگ اور انہوں نے دیکھیں آؤٹسائید کتنا اچھا سا ریکوریٹ کیا ہوا ہے تو کافی اچھی لک دے رہا ہے ایک بہت اٹریکٹیو لک دے رہا ہے اور یہاں پر یہ فاؤنٹین بھی چل رہے ہیں اور یہ سامنے انہوں نے ایک برائیٹ ٹو بی برائیڈل شاور کا ٹیبل جو ہے وہ دیکوریٹ کیا ہوا ہے یہ بڑا اٹریکٹیو لگ رہا ہے اور پنگ پنگ کلر بڑا اٹریکٹ کر رہا ہے تو میں بھی اس کے پاس آگئی بھی آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں اور یہ دیکھیں فشز جو ہیں کتنے مزے سے کھے لی رہی ہیں پانی میں تو میں ان سجائے ان کو بھی تھوڑا سے تنگ کر لیتے تو میں ان کے سجائیں گے تو کیک لیں گے اور کیک پھر ہم لوگ گھر جا کر کٹ کریں گے اور ریال سیلیوریشن تو کیک کٹنگ سے ہی ہوتی ہے تو یہاں پر ہم لوگ کیک لینے آگئے ہیں تو کیک کا آرڈر میں نے کیا تھا لیکن وہ ہو نہیں سکا ایسی کیک اٹھائیں گے تو اب ہم اس کو اٹھائیں گے اور چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں آگے کا کیا پلان بنتا ہے تو ہم لوگ یہاں سے آگے ہیں کیک لے کر تو گائز آپ کو بتانا یاد ہی نہیں رہا یہ انہوں نے کچن کزین کی آؤٹلیٹ جو ہے یہ بھی وی مال میں اوپن ہو گئی ہے آج ہی شاید اس کی کا اوپننگ تھا تو میں نے کہا کہ ادھر ہی جانا ہے آج یہاں سے کیک لینا ہے میں تو پہلے چا رہی تھی ایسی میں سوچ رہی تھی کیچن کیوں نہیں ہے یہاں پر لاہور میں تو ہم لوگ نکلے تو میں نے دیکھا انہیں پمپلر لگائے ہوئے تھے تو میں کہ واہ آج کیچن کی اوپننگ یہاں پر بھی ہے تو ہم لوگ کیچن کین ہی گئے ہیں تو گائز اب ہمارا کافی کا پلان ہو رہا تھا تو ہم لوگ مکڈانلز آگے ہیں مکڈانلز کی جو کافی ہے میری موسٹ فیوریٹ ہے تو آپ لوگ بھی بتائیں آپ لوگ کو کون سی پسند ہے اور کس جگہ کی پسند ہے تو ہم لوگ یہاں سے درائیو تھو ہی کریں گے تو ایک لمبی سی لائن لگی ہوئی تھی گاڑیوں کی لیکن فائنلی اب ہماری ٹرن آ ہی گئی ہے تو یہاں پر سے ہم کافی اٹھائیں گے اور اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارا آرڈر کب تک آجاتا ہے اور گائیز یہاں سے اب ہم اپنا آرڈر پک اپ کریں گے اور ان کی سرویسز ہیں آج کافی سلو ہوئی ہیں اینیویز رش بھی کافی ہے اور اس ٹائم جو ہوتا ہے ان کا ٹائم بھی چل رہا ہوتا ہے تو سارے لوگ آرہ ہوتے ہیں کافی لیٹ کر رہے ہیں اور ان نے اب پھر ہمیں یہاں پر ویٹنگ پہ روک دیا ہے کہ آپ لوگ ویٹ کر لیں سائد پہ تو ہم اب آپ کا آرڈر آجاتا ہے تو اب ہم یہاں پر ویٹ کرتے ہیں اپنی کافی کا تو اب اس کو نکالتے ہیں اور نکال کے ڈیش بار پہ پہ رکھتے ہیں اور پھر اس کو سرف کر لوں پہلے اور پھر خود بھی دیوں تو اس کو ساتھ ساتھ نکال دیوں اور گائز کافی نے نکلتے نکلتے ہی کافی میچ کر دیا ہے اور کافی میرے اوپر گر چکی ہے لیکن پھر بھی میں اس کو ہینڈل کر رہی ہوں مینج نہیں ہو رہا مجھ سے تو اب اس نے میرا ڈریس بھی گندہ کر دیا ہے اینیویز اب ہم کافی انجوائے کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے گھر جا کے ڈریس تو گندہ ہو ہی گیا ہے اس کو گھر جا کے واش کر لوں گی تو گھر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کیک ہمارا تو اس پہ میں نے رائٹنگ کر والی تھی اور یہ کیک میں یہاں پر سیٹ کر لیتی ہوں جلدی سے اور پھر اس کو کٹ کرتے ہیں اور آپ لوگ ہمارے ساتھ ضرور رہی گا اور یہاں پر میں اس پہ کینڈلز بھی لگا لی ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کینڈلز بھی کافی خوبصورت لگ رہی ہیں اور یہ بڑی کیوٹ سی کینڈلز ہیں تو کینڈلز لگ چکی ہیں اور بس جلدی سے یہ کٹ کرتے ہیں اور تھکاوٹ بہت ہوگئی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر اریسٹ کرتے ہیں تو لی سی لی تو گائز اب یہاں پر میں کینڈلز کو جلانے لگی ہوں اور کینڈلز اور کک کارنے کے بعد یہاں پر ہی میں پھر اپنے ویلوگ کو انڈ کروں گی امید ہے آپ کو میرا اینیورسیری کا ویلوگ بھی پسند آیا ہوگا تو ویلوگ کو لائک ضرور کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری ہر ویڈیو میں میرے ساتھ رہیں اور ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور لائک کرتے رہیں تو چلیں اب کیک کٹ کرتے کریں انتائید حسابنس بیلائک اے تکیر ویلافیز